اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز ٹوڈی ویل ڈسکس اپاوٹ دالیف ریٹن بائی مخائل ارمنٹوف ان کی بیوگرافی ڈسکس کریں گے ان کی جو برت ہے وہ 15 اکتوبر 1814 کی ہے ماسکو میں جو کہ رشیا میں ہے اپنی بہت چھوٹی سی ایج میں ان کو بہت سے اپ ہیولز کا سامنا کرنا پڑا ان کی جو مدر اینڈ فادر ہیں ان کے دیتھ ہو گئی تھی جبکہ مخائل ارمنٹوف ابھی 3 years old کے تھے ان کی جو پروش ہے وہ ان کی maternal grandmother نے کی ان کی نانی امان ان کی پروش کی ان بہت چھوٹی ایج میں ان کو literature and poetry میں interest پیدا ہو گیا تھا then university life میں ہی انہوں نے اپنی poetry کو لکھنا شروع کر دیا ان کا سب سے پہلا وقت جو publish ہوا تھا وہ death of a poet ہے جو appear ہوا تھا 1830 میں جبکہ یہ 16 years old کے تھے and 1832 میں انہوں نے ایک military academy جوائن کی and academy کے during ہی انہوں نے ایک اور وقت لکھا a hero of our nation and ان کو بہت سی uphevels and losses کا سامنا کرنا پڑا اپنے life میں بہت سی انہوں نے گموں کو جھیلا and ان کو kill کر دیا گیا تھا 27 july کو 1841 میں جبکہ ان کی age صرف اور سیور 27 years تھی بہت young age میں ان کو kill کر دیا گیا تھے ان کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا اب ہم ڈسکس کریں گے ڈالیف کو word by word میں آپ کو اس کی بتاؤں گی line by line تو شروع کرتے ہیں a little oak leaf tore off from its branch ایک چھوٹا سا پتہ ٹہنی سے گر گیا was driven over the step by a cruel gale حالات اور موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ گر گیا اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو leaf ہے وہ leaf خود مخائلر من توف ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک tree کا جو ہے وہ ذکر ہوگا وہ tree government ہوگی ٹھیک ہے تو سب سے کہتے ہیں a little oak leaf tore off from its branch ایک چھوٹا سا پتہ ٹہنی سے گر گیا was driven over the step by a cruel gale حالات اور موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ گر گیا dried up and withered from the cold the heat and sorrow وہ اتنا سوک چکا ہے کہ اس نے ہر طرح کے موسم کا سامنا کیا ہے سردیوں کی سردی اور گرمیوں کی گرمی کا سامنا کیا ہے means کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس نے اپنی life میں leave نے اپنی life میں بہت سی مشکلات دیکھی ہیں سردیوں کی سخت سردی دیکھی ہے گرمیوں کی سخت گرمی دیکھی ہے ٹھیک ہے اب اس گرمی اور سردی کا ذکر ہو رہا ہے مکھائل ارمن ٹوو کی تکلیفوں سے ان کے اپہیول سے ان کی لوسز سے دن کہتا اب یہ کالا دریا کے کنارے پر پہنچ چکا ہے پتہ پہنچ چکا ہے کالے دریا کے کنارے پر ای ینگ پلین ٹری سٹینڈ بائی دا بلیک سی شور پر ایک ینگ پلانٹ اگ چکا ہے بلیک سی شور جہاں کہ جس کے کنارے پر یہ پہنچ چکا ہے وہاں پہ ایک چھوٹا ینگ پلانٹ ٹری اگ چکا ہے اب ویسپرنگ وینڈ سٹروک ہر گرین پف اس کی برانچ گرین ہے جو کہ ہوا میں لہراتی ہیں یعنی کہ ینگ ٹری ہے تو اس کی برانچ ابھی بہت گرین ہوتی ہیں وہ اتنا ابھی بڑھا نہیں ہو گیا ٹھیک ہے اس کی برانچ ابھی ساری گرین ہیں ویسے تو جو برانچ ہوتی ہیں ان باف ہوتی ہیں ان کو وہ چینج ہو جاتی ہیں براؤن کلر میں لیکن ابھی وہ گرین ہے اور وہ لہراتی ہے ہوا میں On ہر گرین باف away heavenly bird اس کی گرین شاکھوں پر معصوم پرندے بیٹھے ہوئے ہیں singing the praises and fame of the queen of the sea bird تریفے کر رہے ہیں گانے گا رہے ہیں queen of sea کے ٹھیک ہے اب یہ دو سنتنس ہوتے then ہم بات کریں تھرڈ سنتنس میں کہتا ہے the traveler lit at the soaring tree roots اب وہ young plant اس کی roots کے پاس پہنچ چکا ہے means کہ وہ جو پتہ ہے وہ young plant کی roots کے پاس پہنچ چکا ہے anguished he pled for a moment shelter وہ اس سے request کرتا ہے anguished کہتے ہیں request کرنے کو اس request کرتا ہے پتہ وہ پتہ young plant سے request کرتا ہے جرخواست کرتا ہے کہ مجھے shelter دے دے کہ مجھے وہاں پہ اپنے plant پہ بنا دے دے ٹھیک ہے and these were his words اس کے کیا الفاظ تھے اس پتے کہ I I am but a poor oak leaf میں ایک گریب سا پتہ ہوں اور اپنے وقت سے پہلے جدا ہو گیا ہوں means کہ ہر کوئی اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ تکلیفوں کا کچھ دکھوں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن وہ بتا رہا کہ میں ابھی بہت چھوٹا ہوں میں اس مجھ پہ بہت سی مسی 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 آش کار ہو گئی ہیں ٹھیک ہے then کہتا ہے میں چھوٹ بیفور مائی ٹائم ان اگریم ہوم لینڈ میں اپنے ہوم لینڈ سے جدا ہو چکا ہوں اور اپنے وقت سے پہلے میں چھوٹ ہو چکا ہوں فار ایجیز I have وانڈرڈ ویڈوٹ آگول آل الون اور بہت لمبے عرصے تک میں اکیلے پھڑتا رہا ہوں یعنی کسی گول کے بغیر وہ پھڑتا رہا ہے بہت لمبے عرصے تک گول means کہ جب انسان کے پاس کوئی گول نہیں ہوتا اس کا کوئی مشن نہیں ہوتا تو جو لائف ہوتی ہے وہ اس کو کھا رہی ہوتی اندر سے اس کو زنگ لگا رہی ہوتی ہے تو وہ بہت بور فیل کرتا ہے اس لائف میں دن کہتا ہے without shade I withered without repose faded میرے اوپر کوئی سایا نہیں تھا میں تھر تھرا رہا تھا اور ہم سفر کے بغیر ہی پھر رہا تھا پرسن ہے اس کو ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی دوست ہو میں اپنے دکھوں سے بڑی داستان اس کو سنا سکھوں میں اپنی خوشیاں اس کو بتا سکھوں لیکن یہ بتا رہا ہے اپنی کہانی کہ میں اپنے ہوملینڈ سے نکالا جا چکا تھا اب میرے پاس کوئی دوست نہیں کیا ہے وہ گورنمنٹ ہے اس کنٹری کی جہاں سے اس کو نکالا جائے تو وہ اپنی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا کہ مجھے تم پناہ دے دو لیکن گورنمنٹ اس کو پناہ نہیں دیتی تو یہ گورنمنٹ یہاں پہ tree کو میٹا پھر یوز کیا گیا would you welcome his stranger among your آپ اس کو پوچھ رہے اتنی ساری بتانے کے بعد کیا مجھے تم اپنے پتوں میں اس اجنبی کو جگہ دے دوگے i know many stories of wonder and wisdom میں جانتا ہوں میرے پاس بہت سی کہانیاں ہیں جن میں سے میں گزرا ہوں جن کا میں نے experience کیا ہے the next ten میں کہتے ہیں but why do i need you لیکن مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے یہ وہ plant کہہ رہا ہے the young tree replies جب وہ اس سے back کرتا ہے کہ مجھے اپنے پاس جگہ دے دو shelter دے دو then young tree کیا ریپلائی کرتا ہے but why do i need you لیکن مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے یعنی کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں میں ہیپی لی ہوں you are dusty and yellow تم dirty ہو اور تم yellow ہو چکے ہو ill suited to my wholesome young sons اور میرے ہرے بڑے پتوں کے لیے suitable نہیں ہو کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میرے جو پتے ہیں جو green ہیں جن کی وجہ سے میں اتنا پیارا دکھ رہا ہوں وہاں پہ آکے کوئی بھی dirty پتہ لگ جائے ٹھیک ہے ان کے وہ yellow ہو چکے then کیا کہتے ہے you have seen many things تم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں but what you do I have for your taste لیکن میں تمہاری کہانیوں کا کیا کروں گا the heavenly birds have long wear my ears اتنے پیارے پرندے جو مجھ پر بیٹھتے ہیں وہ مجھے کہانیاں سناتے ہیں میرے لئے وہی کافی ہے oh traveler be on your way you are a stranger to me تم میرے لئے اجنبی ہو تم اپنے رستے پر چلو مسافر beloved by the sun میں سورج کا ہم سفر ہوں i bloom and shine for him وہ مجھے shine کرتا ہے اور bloom کرتا ہے یہ replies کون کر رہا ہے یہ little tree اس پتے کو اس leave کو reply کر رہا ہے ان کہتے my buffs are spread in the heavenly fields مصوم پرندے میری شاکھوں پر بیٹھتے ہیں the cool sea refreshes and wish and washes my roots سمندر کا پانی مجھے refresh کرتا ہے اور میری roots کو wash کرتا ہے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے means کہ یہاں پہ decline کر دیا ہے اس tree نے کہ میں تمہیں اپنے پاس shelter نہیں دے سکتا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ پہ جو پرندے بیٹھتے ہیں اور مجھے اپنی کہانیاں سناتے ہیں مجھے بس وہی کہانیاں کافی ہیں مجھے تمہاری کہانیوں کی بلکل بھی ضرور نہیں ہے then ہم اس کی themes کی بات کرتے ہیں دھالیف کے themes کیا ہیں سب سے پہلا theme loneliness loneliness یہ اس کا theme کیسے ہے جو leaf ہے یہ خود ہے مکھائل ارمنٹو جو اپنے ہوملینڈ سے نکالا گیا تھا اس کو جو اپنے country سے تو یہ خود کو leaf کہہ رہا ہے اور وہ جو little tree ہے اس کو government کہہ رہا ہے کہ وہ government ہے اس نے مجھے accept نہیں کیا اس نے decline کر دیا ہے مجھے ادھر shelter دینے سے separated from its home no destination and companion کوئی اس کا ساتھی نہیں cancel بھی نہیں ہے ابنڈنمنٹ کیا ہوتا ہے کہ کوئی چھوڑ دینا rejection ہو جانا decline کر دینا تو back to joyful tree وہ اس young tree سے back کرتا ہے request کرتا ہے کہ مجھے اپنے پاس shelter دے دو پھر اس کو بتاتا ہے کہ میں تمہارے لئے تمہیں کہانیا سنایا کروں گا اپنے experience جس میں گزرا ہوں میں تمہیں وہ بتایا کروں گا تم مجھے اپنے پاس جگہ دے دو the prayer is full of pathos and sorrow وہ جو اس سے request کر رہا ہوتا ہے اس کی جو request ہے وہ بہت سی pathos and sorrow سے بڑی ہوتی ہے means کہ بہت سی اس میں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایسے تکلیفوں کا سامنا کیا وہ کہتا ہے نہ ایدر کہ بہت سی چھوٹی age میں ہی میں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا میں ابھی یہ سب کچھ سہنے کا بھی مجھ میں خوصلہ نہیں تھا کہ جب مجھے جو ہے وہ اپنی age سے پہلے یہ سب کچھ دیکھ پڑا چھے then کہتا ہے the tree declined the offer of leaf اور اس میں leaf نے اس کو decline کر دیا اس نے اس کی offer کو reject کر دیا abandonment ہوتا ہے rejection then third جو اس کا theme ہے indifferent means کہ جو leaf ہے وہ اس کی جو بھی پریشانی ہیں اس جو بھی پیتھوز انصار سے وہ گزرا ہے وہ اس tree کو نہیں بتا اس لئے کہتے ہیں کہ جس کے پریشانی ہوتے جس پہ گزر ہوتی ہیں وہ ہی انسان جان سکتا ہے کوئی دوسرا اس کو feel نہیں کر سکتا اس طرح جو tree ہے اس کے پاس اس نے سب کچھ نہیں دیکھا جو کچھ leaf پہ گزر آئے جس طرح وہ یالو pale ہو گیا ہے یہ سب کچھ اس tree نے برداشت نہیں کیا وہ نہیں جانتا اس کے پریشانیاں کیا ہیں اس وجہ سے وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے وہ اس پہ بلکل بھی رحم نہیں آتا tree is indifferent to the misery of leaf then اس کے autobiographical elements ہیں جس میں سب سے پہلا exile ہے means کے leaf بھی اپنے tree سے جو ہے وہ separate ہو گیا ہے اور اس کو مخائل ارمن توف کو بھی اپنے country سے اپنے homeland سے انہوں نے نکال دیا تھا then homeless اس کے پاس بھی گھر نہیں تھا leaf کے پاس بھی کوئی shelter نہیں ہے pains and sorrows جو leaf ہے وہ yellow ہو چکا ہے یلو پیل اس کا color ہو کہ اس نے بہت سے پیتھوز and sorrows کو دیکھا ہے اس نے سردیوں کی سردی کو دیکھا ہے گرمیوں کی سخت گرمی heat کا اس نے سامنا کیا ہے وہ کہتا کہ میں اپنی ایج سے پہلے یہ سب کچھ مجھے برداشت کرنا پڑ تو اس میں پیتھوز and sorrows and pains پرسنل ایکسپیٹینس اس کا تھا اور وہ ہی اس نے لیف میں بتا دیا ہے پیتھو 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 سفرین سپیٹھ and sorrows during his exile in a foreign country just like a leaf the پیتھ has been homeless for a long time leaf کو میٹافر یوز کیا گیا ہے اس میں ٹھیک ہے thank you سو مچ آپ نے میرا یہ لیکچر سنا آئے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بہت اچھ سمجھ جائے ہو گا لیکن اگر آپ کو کوئی بھی ایسا پوائنٹ لگا ہو جو میں نے miss کر دی ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں جب آپ مجھے کمنٹ میں بتاتے ہیں تو مجھے بہت اچھا رکھتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ پوزٹیو اور نیکٹیو کمنٹ ستا مجھے بتائیں گے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا